ویسے تو سر کی خوشکی یا ڈنڈرف ایک ایسی چیز ہے جس کا کسی خاص موسم سے تعلق نہیں لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سردیوں کے موسم میں اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا سر میں پیدا ہونے والی اس خوشکی کے نتیجے میں سر کی سطح پر بھوسی جیسے سفید چنل کے پیدا ہو جاتے یہ چنل کے سر کی سطح پر جمع ہوتے ہوتے ذرات کی شکل میں شانوں پر گرنے لگتے سر کی خوشکی کو ایک طرح کا انفیکشن بھی قرار دیا جا سکتا ہے تاہم اسے صرف ایک انفیکشن سمجھنا درست نہ ہوگا اس کے باعث انسان کو سماجی طور پر پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے سر کی خوشکی تکلیف کی ایک ایسی شکل ہے جس سے ساری دنیا کے لوگ متاثر ہوتے ہیں تحقیق بتاتی ہے کہ 18 برس کی عمر سے زائد کے 20 فیصد مرد اور خواتین اس مسئلے کا شکار رہتے ہیں ان میں سے 5 فیصد لوگوں میں یہ مسئلہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور ان کے سروں سے بے تہاشا بھوسی جھڑتی ہے ان کے شانوں اور قمیز کے کالوں میں چھوٹے چھوٹے سفید چنلکوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں بعض لوگوں کے لیے ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس سے وہ برسہ برس سے نبردازمہ ہوتے چلے آرہے ہیں جبکہ بعض لوگوں کے سروں میں یہ بیماری واقتن فوقتن پید علف ہوتی رہتی ہے سر کی خوشکی کیوں ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خوشکی عموماً جسمانی کمزوری یا خون کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہے جب جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تو جلد کی تہہ میں چکنائی پیدا کرنے والے غدودوں کی کارکردگی کا توازن بگڑ جاتا ہے اور ان سے خارج ہونے والی رتوبت کی مقدار بڑھ جاتی یہی رتوبت جلد پر باریک جھلی کی طرح جم جاتی ہے جو زیادہ گمبھیر ہو جائے تو فنگس میں بدل جاتی ہے سر کی قدرتی چکنائی وہ تیل ہے جسے سنبم کہا جاتا ہے اس کے غدود سر کی جلد کے این نیچے واقع ہوتے ہیں گندگی اور غیرمیاری شیمپو کے استعمال سے سیبم کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے سر میں خوشکی پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ فنگس اور سیبم کا ملاب ہوتا ہے دراصل فنگس ایک طرح کی پھپوندی ہے جو سر کی نارمل جلد پر بھی پائی جاتی ہے اور عام طور پر کسی نقصان کا باعث نہیں بنتی تاہم سر کی جلد سے پیدا ہونے والا اضافی تیل یعنی سنبم پھپوندی کے لیے زبردست خوراک ثابت ہوتا ہے اور یوں سر کی جلد پر فنگس کی افضائش شروع ہو جاتی یہ فنگس سر کی جنلت سے جھڑنے والے مردہ خلیات میں اضافہ کر دیتا ہے ذہنی دباؤ اور ہارمونز کی تبدیلیاں بھی خوشکی کی افضائش میں حصہ دار بنتی ہیں علاج کیا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ سر کی خوشکی میں مبتلا خواتین و حضرات کو سب سے پہلے اپنی خوراک کا جائزہ لینا چاہیے متوازن غزائیں کھائیں، ساتھی زنگ، اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز، ویٹامن اے، بی اور ویٹامن ای کو اپنی خوراک میں شامل کریں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں شکر اور شکر سے تیار کردہ اشیاء کا استعمال کم کر دیں ماہرین کے مطابق سر کی خوشکی میتھی اور خمیری غیزاؤں کی بدولت پھلتی پھولتی ہے لہذا اگر آپ مندرجہ بالا تجاویز پر عمل کریں تو خوشکی پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے شیمپو کی قسم سر کی خوشکی کو قابو میں رکھنے کے لیے اگر کسی اچھے اور میاری اینٹی ڈنڈرف شیمپو کا استعمال کیا جائے تو وہ خاصا مؤثر ثابت ہوتا ہے شیمپو کرتے وقت اچھی طرح سر کا مساج کریں تاکہ سر کی جلد کے ساتھ آپ کے بال بھی صاف ہو جائے مارکٹ میں دستیاب عمومی اینٹی ڈنڈرف شیمپو اس وقت تک مؤثر ثابت ہوتے ہیں جب تک ان کا استعمال جاری رکھا جائے اینٹی ڈنڈرف شیمپو کا استعمال ترک کرتے ہی خوشکی پھرنمودار ہونے لگتی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو مزید رہنمائی کے لیے آپ کو جلد کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے دیگر اقدامات سر کا خوشک مساج بالوں کو روزانہ برش کیا جائے اس سے بھوسی اترنے کے علاوہ سر کی جلد میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے لہذا سر کی جلد کا خوشک مساج روزانہ کرنا چاہیے یہ مساج انگلیوں کی پوروں سے ایک ترتیب کے ساتھ پورے سر پر کیا جائے ناریل کا تیل رات کو سوتے وقت زیتون یا ناریل کا تیل سر میں لگایا جائے اس طرح بھوسی کی پپڑی اچھی طرح پھول کر جلد سے الگ ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے صبح علفہ ٹیکر عملہ سکاکائی اور میتھی کے بیجوں کا صفوف جسے رات بھر پانی میں بھگویا ہو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگا کر نیم گرم پانی سے سر دھو لیا جائے اس طرح خوشکی دور ہو جائے گی یہ عمل ہفتے میں دو تین بار کیا جائے بیسن اور چکندر ایک اور تدبیر یہ ہے کہ سر کو چکندر کے پانی یا بیسن سے دھو کر کچھ روز روغن گول میں خالص سرکہ ملا کر اچھی طرح لگائیں اور صبح بیسن گندم کی بھوسی میتھی کے بیج رائی اور ختمی کے صفوف میں ارک گلاب اور سرکہ ملا کر اچھی طرح سے دھوئیں اور بال خوشک ہونے پر روغن چمبلی یا روغن گول لگائیں مزید برا ایک اور گھریلو مؤثر نسخہ یہ ہے کہ خوشکی دور کرنے کے لیے صبح کے وقت ننگے سر دھوپ میں کچھ دیر تک رہا جائے موسیقی